نبی نے فرمایا مَن لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَكِ فِي أَنْ يَدَعَا تَعَامَهُ وَشَرَابًا نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات بولنا غلط بات زور کے معنی سب شامل ہے غلط بات بولنا نہیں چھوڑتا غلط باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کے نام پر اپنا کھانا پینا چھوڑے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط باتیں جھوٹ غیبت چغلی دھوکہ دینا فریب ہر اعتبار سے اگر وہ نہیں چھوڑتا اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ نہیں کرتا اور اگر وہ فرائض کی پابندی نہیں کرتا تمام چیزیں اگر نہیں کرتا تو وہ بھوکا پیاسا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے رمضان کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا اگر زبان سے کی جانے والے گناہوں کو زبان سے کی جانے والی بچ زبانیوں کو وہ نہیں چھوڑتا اپنے آزا سے کی جانے والے گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں واضح ناظرین اللہ کی اس میں فرمائے کوئی ضرورت نہیں تو اپنا کھانا چھوڑیں اپنا کھانا موسیقا